پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیا کریں تاکہ جتنی بھی کوئی پریشانی کوئی مشکل کو ہم خود آپ کے ساتھ مل کے حل کریں اور ہمارے فیس بک جو پیج ہے تو وہاں پر آپ ایڈ ہو جائیں تاکہ میسینجر پر میں آپ کی بات بھی سن سکر آپ کے مسئلے کا حل بھی نکال سکو باقی اللہ باقی بہتر کریں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت روبانی اور حدیث ان سے شروع کرتے ہیں تو آپ سے گزاریش ہے کہ لوگوں تک ہماری اس آواز کو کنچائیں تاکہ اور لوگ بھی جونسا ہے اس سے مدد حاصل کر سکیں اور ان کو آنے والے زندگی میں آسانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما تو جو نماز آپ پڑھتے ہو جتنی دیر آپ دعا کرتے ہونا جتنی دیر جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو تو اتنی آپ کی مشکل پریشانی تنگ دستی ہیں ہر چیز ختم ہو کیونکہ اب فرشتے آپ کے لئے دعا کرے تو سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے ہمارے لئے دعا کریں آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل میں آپ کو تین لوگوں کے لئے بتاتی ہوں میاں بیوی رشتوں کے لئے رشتوں کی بندش کے لئے اور ساتھ میں آپ کے پیارے جو آپ سے روٹ کہیں ان کو بنانے کے لئے غور سے عمل کو سنا کریں کمرس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ بھی اس کے بعد یا اس کے بعد ایک دفعہ غور سے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں نمبر ایک نمبر دو عمل بہت لا جواب ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا لیکن میری جتنے بھی عمل ہیں اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بند کمری کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی اگر آپ کے پاس بند کمرہ نہیں ہے تو کوئی ایسا کونہ یا گوشہ جنسہ ہے وہ اکتیار کریں جہاں پھر بہت زیادہ خموشی ہو گھر کے اندر ٹھیک ہے کمرے کے اندر اگر بہت شور ہے تو اگر کمرہ بھی ایک ہے تو پھر کانوں میں روئی لگا لیں تاکہ کسی اور کی آواز نہ پھر تحجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ خموشی سے ہر بات جو اسی ہے آپ کو آسانی سے جو کس کوئی آپ کی آواز نہیں سن سکتا اور آپ سب کو اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں آپ نے لینی ہے غلاب کی پتییں اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس غلاب کی پتیوں جو ہیں وہ غلابی رنگی ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سکھا لیں اگر آپ کو لگتا ہے غلابی رنگی نہیں ہے اور صحیح غلاب ہے تو بہتر ہے اس کی پتییں نکالیں تازہ غلاب لیں اور اس کی پتیوں کو لے لیں گلاب کی جو پتییں ہوتی ہیں وہ تازہ لینے کی اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اور خوشبو ہوتی ہے اور دوسرا تازہ پھولوں کی ایک اپنی ایک محک ہوتی ہے تو وہ بہت ناجواب ہوتے ہیں اس پہ اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بند کمرے کے اندر جو میں آج آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جس طرح میں آپ کو سمجھوں گی پلیس ویسے کیجئے غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجاش نہیں وظیفہ الگ چیز ہے عملیاتِ عمل الگ چیز ہے وظیفہ کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ خود دیر میں لیکن عملیات ایک طاقت پکڑتے ہیں ایک ان کی طاقت ہوتی ہے تو بس اس چیز کا خیال لگیں گلاب کی پتییں آپ نے ایک گلاب جتنی بھی اس کے اندر پتییں ہوں پانی کا ایک گلاس یا بوٹر کوئی بھی شیشے کی لے لیں پلاسٹیک کی لے لیں پر اس کے اندر پانی ہونا بہت زیادہ ہوتی ہے بسم اللہ سے شروع کریں اول آخی دروشی پڑھیں وقت مقرر کم از کم آپ تحجد کے وقت کریں تو بہت اعلیٰ کیونکہ خموشی بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر دو اور اگر عشاء کے بعد یا بارہ بجے سے پہلے پہلے گیارہ بجے اور بارہ کے درمیان کریں تو یہ ساتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور دن پیر جمعیرات اور جمعہ وقت بھی میں نے آپ کو کپڑے پاک صاف ہوں خوشبور سے موتر ہوں اتر آپ نے لگایا ہو پڑھائی میں آپ بیٹھے ہوں بے شک آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی عمل کریں تو بہت آلہ ہے دو نفر حاجت کے پڑھ کی عمل شروع کریں اور بلکل اپنے دماغ سے یہ چیز ختم کر دیں کہ آپ کے پاس مطلب ہے کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات ہے پریشانی ہے اگر ذرا سا شروع لگے تو کانوں میں روئی رکھ کر آپ عمل کریں پڑھنا کیا ہے آپ نے اس کے بات پڑھنا ہے یا دردائیل یا اسرافیل 33 مرتبہ بلکل اسی طرح لا الہ الا انت سبحاناك انی کنتو من الظالمین یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اس کے بعد پڑھنا ہے خب اپنا نام اپنی والدہ کا نام خب جس سے کے لئے آپ عمل کریں اس کا اور اس کی والدہ کا نام اگر آپ پورے گھر کے لئے شادی کے لئے عمل کر رہے ہیں تو پورے گھر والوں کا نام بھی لے سکتے ہیں جو جو نہیں مان رہا ان کا نام لیں اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بلانے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اگر آپ میہ بیوی ہسپن وائف کے لئے کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے جس کے لئے عمل کر رہے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اس کے لئے کریں پہلے دعا کریں کہ اس کا گسہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کریں نیت جو بھی ہوگی وہ ہی ہوگا انشاءاللہ ایک دن کے عمل ہے ایک دن کر کے دیکھیں وہاں سے آپ فرق محسوس ہوگا زیادہ چاہت پیدا کریں اگر بہت زیادہ مطلب کہ وہ ناراض تھا اور آپ چاہتے ہو کہ بہت زیادہ ہم سے پیار محبت کریں تو اپنے ہسپرن وائف کے لئے بھی بہت نائب ہے تو زیادہ تین دن تک یہ عمل کریں غلاب کی پتیوں پر جب آپ دم کر لیں گے عمل برا کر لیں گے جس تیزی سے جس مطلب کہ آپ اس کو ہلائیں گے ٹھیک ہے طاقت سے اتنا ہی وہ اثر کرے گا بس آپ کوشش کریں کوئی ایسا چار لے جو پر سے ایر ٹائٹ ہو اور بس اس کے اندر آپ نے جو نام اور اپنا اور جو فرشتوں کا نام لیا ہے اس کو مطلب زور زور سے ہلائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوتا جلا جائے گا کیونکہ اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اور اس کے پتلے کے جس کے لئے آپ کا عمل اس کا نام لے کے بند کیا اور فرشتے جو دردائل ہے اسرافیل ہے ان کو بھی آپ نے بند کیا تو پس آپ نے ہلانا ہے اور پھر آپ دیکھئے گا کسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اجازت ضروری ہے عمل سے پیدا تاکہ میں بھی آپ کی مدد کر سکو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو فیس بوک اور میسنجر ہے اس کو جوائن کریں تاکہ میں آپ کی مدد بھی کر سکو جزاک اللہ خیرہ